آپ دیکھ رہے ہیں سٹینیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم میں ہو شاکھ عمر سٹینیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہیں آئیے دیکھتے ہیں خومی خبریں کومیڈین راجو سری واسطوف جو دہلی کے ایمز اسپطال میں داخل ہیں پندرہ دنوں سے زندگی اور موت کے درمیان جھول رہے ہیں ان کے حلقانہ اور مندہ ان کی صحتیابی کیلئے دعائیں کرتے ہیں نہیں تھکتے جبکہ راجو سری واسطوف کی صحت کے حوالے سے آج ایک بڑی اپ ڈیٹ سابنے آئی ہے دراصل انہیں آج پندرہ دن بعد ہوش آیا ہے راجو سری واسطوف کے پرسنل سیکریٹری نے متعلق کیا ہے کہ مزاہی اداکار کو آج ہوش آیا ہے اور ایمز دہلی کے ڈاکٹروں کے ذریعے ان کی نگرانی کی جا رہی ہے ان کی صحت میں بہتری آ رہی ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جم ورزز کے دوران سینے میں درد اور گرنے کے بعد انہیں دس اگسٹ کو یہاں داخل کر آیا گیا تھا سپریم کورٹ نے سال دوہزار دو کے گودھرہ فسادات کے دوران بلخص بانو کے ساتھ اجتماعی اسمت ریزی اور اس کے خاندان کے افراد کو خطل کرنے والے گیارہ مجرمہ کو معافی دینے گجرات ریاست کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواست پر گجرات حکومت سے جواب طلب کیا ہے چیف جسیس آف انڈیا انویرمنا اجسیس اجیر استوکی اور بکرمنات کی بنچ نے گجرات حکومت کو نوٹیز زاری کیا اور یہ بھی ہدایت دی ہے کہ گیارہ مجرمہ کو بطور فرق بنایا جائے عدالت نے کہا کہ نوٹیز زاری کریں اپنا جواب داخل کریں اتر پردش میں جمنا اور بیتوہ ندیوں کے پانی کی سطح میں تیزی سے اضافے کو دیکھتے ہوئے وزیرالہ یوگی آدھتنات نے ان دریاؤں کے کنارے والے ازلا میں انتظامیوں کو الیرٹ موڈ پر رہنے اور اضافی چوکسی اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے وزیرالہ کے دفتر کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ کل دیر رات جاری کردہ ہدایت میں تمام متعلقہ ذل انتظامیوں کو یمنہ اور بیتوان ندیوں کے ازلا میں سیلاب کے پیشے نظر الیرٹ رہنے کی ہدایت دی گئی ہے ذل مجسٹرٹ کو ہدایت دیتے ہوئے وزیرالہ نے کہا ہے کہ راجستان کے کورٹہ بیراج اور دھولپور میں پانی چھوڑنے کی وجہ سے اتر پردش میں دریاء یمنہ کے پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ ہی مدھیہ پردش میں گزشتہ کچھ دینوں سے ہو رہی شدید بارش کی وجہ سے بیتوان ندی میں زبردست تیزی ہے ایسے میں آگرہ، فیروزابات، اٹاوہ، اوریا، جالون، حمیرپور، باندہ، پریاغراج، مطھورہ اور مرزا پور ازلا میں سیلاب کے ممکنہ خطر کے پیشے رہزر گاؤں اور شہر میں لوگوں کے حفاظت کے لیے منظم انتظامات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اگنی پت اسکیم سے متعلق دائر عرضی پر آس سپریم کورٹ سماعت کرے گی خبل ازنین فوج میں بھرتی کے لیے تیاری کرنے والے امیدواروں نے اگنی پت اسکیم کی شدید مخارفت کی تھی اور اس کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا ڈیلی ہائی کورٹ میں مرکزی حکومت کی اگنی پت اسکیم سے متعلق دائر درخواست پر آج جیسیس ستیش چندر شرمہ کی سربراہی والی بینچ سماعت کرے گی سپریم کورٹ بلخص بانو اور پیکاسس جاسوسی جیسے کیسوں سے متعلق عرضیوں کی سماعت کے دوران جمعینات کو پنجاب میں وزیراعظم نرندر مہدی کی سیکیورٹی کوتاہی کیس میں اپنا فیصلہ سنائے گا چیف جیسیس انویرمنا اور جیسیس عجیر استوگی اور وکرمنات کی بینچ جنوری میں پنجاب میں وزیراعظم مہدی کی سیکیورٹی میں مبینہ کوتاہی کی جانج کا حکم کے معاملے میں اپنا فیصلہ سنائے گی عدالت عثمہ نے رضاکارانہ تنظیم یعنی انجیو لائرز وائز کی مفادہ عامہ کے عرضی پر کسی بھی انسانی غلطی لاپرواہی یا کسی جان بوجھ کر کوتاہی سے بچنے کے لئے صادق جج جیسیس اندو ملہترہ کو ایک تحقیخاتی کامیڈی کا سربرہم قرر کیا تھا کنیڈاکا کے زلے تمکور کے شیرہ علاقے کے بینہلی گیٹ کے خریب دیر رات ایک لاری اور کروزر کے درمیان زبردست تٹک کر ہو گئی اس حادثے میں نو افراد حلق جبکہ بارہ شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو تمکور کے زلے سرکاری ہاسپٹل میں داخل کرائے گیا ہے جس میں سے چار کی حالت نازک بنی ہوئی ہے سبھی حلاق شدہ زلے راجچور کے بتائے جا رہے ہیں واضح رہے کہ کروزر میں بیس افراد سوار تھے حادثہ لاری اور کروزر کے درمیان تصادم کی وجہ سے پیش آیا کالی ملن بلا پولیس اسٹیشن میں کیس درج گیا ہے شیفرہ سنگھ چوہان شام دیر گئے ہیلیکاپٹر کے ذریعے مورینہ پہنچے اور مورینہ زلے ہیڈکورٹر سے تقریباً چالیس کلومیٹر دور امبہ کے نزدیک گاؤں کتھیانہ پہنچے اور ریلیف کیمپوں میں مقیم لوگوں سے باتشت کی انہوں نے ریلیف کیمپوں میں مقیم لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مشکل کی گھڑی میں پوری حکومت اور وہ خود آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو ہونے والے ہر نقصان کی ترافی کی جائے گی مدیہ پردیش کے وزیراعلا شیفرہ سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ مورینہ بھنڈ اور شیفپور کے تقریباً سو گاؤں سیلاب سے متاثر ہیں ریاستی حکومت متاثر ان کے ہر ممکن مدد کے لئے ان کے ساتھ کھڑی ہے مسیبت بھی ہے مشکل بھی ہے اور پریشانیاں بھی ہیں لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیے سیچنیا لیوی تو ملتے ہیں کل تب تک ہی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریس امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرہت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لئے ربط کریں ڈبل نائن فائیف نائن زیرو ٹو تری سوین ایٹ سکس ڈبل نائن فائیف نائن زیرو ٹو تری سوین ایٹ سکس نائن فائیف ایٹ ون فائیف twenty Okay two eight seven two nine four nine three eight five four six two five are you looking to build your dream project but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you at the right place because CosMեպ The AAC lightweight block is a game-changer in the construction industry موسیقی موسیقی موسیقی